مبارکہ وہ کیونے بردار کیا تھا وہ ایمان کردیا ہی کر دی اس کے بعد وہ اصلاح کرتے ہیں اس کو دنی صلاح اس کے بعد وَأَسْلَحَا فِي اِنَ اللَّهِ بُولَئِيهًا پھر اپنی تعبت کر لے گا اللہ اس کے حرمان پھر یہ اصلاح بننے کر لے اپنے لام معقد ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والعرض یعذب من یشاؤ ویغفر لمن یشاؤ اللہ علا کل شئی قدیر علم تعلم کیا نہیں تو نے جانا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کی ہے ملک بادشاہت کو کہتے ہیں بادشاہی سماوات آسمانوں کی والعرض اور زمین کی تو یعذب وعذاب دے گا من یشاؤ جسے چاہے ویغفر لمن یشاؤ اور وہ بخش دے گا جسے چاہے کیونکہ عرض و سما کا مالک ہے وہ اوپر آگے ہے لہو ملک السماوات والعرض اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے قادر مطلق ہے تو آیت میں کہا کہ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بادشاہت ہے اللہ بادشاہ ہے عرض و سما کا تو وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے دیکھیں یہ جو ابھی سوالات ذن میں آئے تھے یہ اسی سے دیکھیں یہ اللہ کا ہے یہ جرائم بڑے سے بڑے سزائیں یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلان کو سزا مل کے رہے گی اور فلان وہ ہے یہ اللہ کا ہے جورسڈکشن اسی حد تک رکھنا چاہیے بلکل یہ تو واضح طور پر بلکل صحیح اور اللہ تعالیٰ قادر مدلک ہے ہر چیز کر سکتا ہے کیونکہ یہ عرض و سما کی بادشاہی اسی کی ہے وہی خالق وہی مالک ہے یا خلق ہمارا ٹائم ہو گیا تو بس یہ یہاں تک کافی ہے آیت نمبر چالیس تک انشاءاللہ فورٹی ون سے کل پڑیں گے یا ایوہ الرسول صدق اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین